السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لئے محبت سے کیا مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے اسے چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خشنودی کے لئے مسلمان بندے سے محبت کرے اچھا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ محبت سے مراد کیا ہے ایک دیکھیں ایک حضیث بارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا جو صرف اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان سے ملنے کے لئے جائیں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ملنے جا رہے ہیں ہمیں اس انسان سے کوئی خاص غرض نہیں نہ دنیا کی نہ آخرت کی غرض ہے صرف اس کی خیریت معلوم کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھنا جانے کہ وہ بھائی ہمارا کیا بہن کے سال میں ہے اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں ان سے ملیں اور اس کے بعد ملنے کے بعد یہی نیت ہوں جی جب گھر سے چلیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے ملنے جا رہے ہیں ایسی شخص کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے جو میل جو لاپس میں اللہ کی رضا کے لئے کرے اور کوئی دنیا بھی غرض نہ ہو اچھا یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ کی رضا سے ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں تو اس کے گھر جا کے ہم براجمان ہو جائے ایک دن رہیں دو دن رہیں یا کھانے کے ٹائم تک انتظار کریں کھانے کا ٹائم ہو جائے ہم کھانا کھا کے جائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ گئے ہیں پانچ دس منٹ کے لئے بیٹھیں جیتنا آسانی سے ہم ازبان برداشت کر سکے کیونکہ اس دن نہیں پتا کہ کہ ہم اللہ کی رضا کیلئے اس سے ملنے کے لئے گئے ہوئے ہیں تو اس کو بے شک آپ کیعبی دیجئے ہم اللہ کی رضا کیلئے آپ سے ملنے کی رہے ہیں ہم آپ سے کوئی دنیاوی غرض نہیں اگر کہہ بھی دیں گے ایسے اس مصروفیت کے دور میں بہت مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا اور جب انسان وقت نکال کے اللہ کی رضاق کیلئے جب کسی کو ملنے کے لئے جاتا ہے تو ضرور اس کا عجر و ثواب بھی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے التجاہ اور گزارش ہے ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیف فرمائے پکہ سچا مسلمان بنے اور حمار زندگی کا ہر قدم اللہ کی رضاق کے لئے اٹھے اللہ کی رضاق کے لئے ہمیں دوسرے سے ملیں آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ